جیتنا ایک عادت ہے لیکن بدقسمتی سے یہ عادت ختم ہوتے جا رہی ہے السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے The Habit of Winning جیت کی عادت اس کتاب کا جو رائٹر ہے وہ ہے پکاش ائیر ویسے ہوتا ہے یہ کتاب سیلف ہیلپ کے اوپر ہے لیکن اس کتاب کا جو خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو سٹوریز کے ذریعے سے سمجھایا تقریباً اس میں سانٹھ سے زیادہ سٹوریز موجود ہیں اور یہ جو سٹوریز ہے وہ ہے تحلیق دنالے والی داستان آپ کے اندر سوئے ہوئے جذبے کو تحلیق دلائے گی اور اسے بیدار کرے گی اس کے اندر بیسے تو بہت ساری کہانیاں موجود ہیں لیکن تین کہانیاں میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں کچھ فنکاروں کو یہ دعوت دی گئے کہ وہ سنگے مرمر کے اس بلوگ سے کچھ نہ کچھ تخلیق کرے ان فنکاروں میں لیناڈو ڈی وینچی بھی شامل تھا وہ سب اس فتر کی جانب دیکھتے اور اسے بیکار قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیتے تھے کئی برس بعد مائیکل اینجلو نے اس سے بے وقت اور بے قدروں قیمت سنگے مرمر کے ٹکڑے پر اپنے کام کا آگاز کیا اور آرٹ کا ایک شاندار کام تخلیق کرنے کی راہ پر غامزن ہوا جب وہ ڈی ویڈ پر کام کر رہا تھا تو ایک چھوٹا سا لڑکا مائیکل اینجلو کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اس سنگے مرمر کی چٹان پر کھڑے کر رہا ہے کیوں اسے تراش رہا ہے مائیکل اینجلو نے جواب دیا اے نوجوان اس چٹان کے اندر ایک فرشتہ کہہ دے میں محس اسے آزاد کرانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ اس بارے میں غور کرتے ہیں کہ ہم سب سنگے مرمر کی چٹان کی مانندے ہمارے اندر زہانت کہہ دے ہمارے اندر ایک جیتنے والا چھپا ہوا ہے وہ اپنی رہائی چاہتا ہے ہم میں سے کوئی بھی بے وقت اور بے قدر قیمت ہرگس نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک لیڈر موجود ہے جو ظہور پذیری کا انتظار میں مصروف ہے اپنے پورے قدر کامت کے ساتھ بلند ہونے کا منتظر ہے یہ ہرگس نہ سوچیں کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا کر سکتے ہیں بلکہ یہ یاد رکھیں کہ آپ بھی ایک لیڈر ہے ہر ایک فرد ایک لیڈر ہے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک فرد ایک زندگی کی رہنمائی کرتا ہے اور وہ ہے ہماری اپنی زندگی اس کے اندر ایک اور زبردستی سٹوری موجود ہے کہ خاتون ایک مصدور کے پاس جہاں پہنچی اور دریافت کیا کہ وہ کیا کر رہا ہے مصدور نے جواب دیا کہ آپ دیکھنے رہی ہیں میں کیا کر رہا ہوں مصدور نے جواب دیتے ہوئے اپنے مو اوپر اٹھا کر اپنی پیشانی پر آیا ہوا پسینہ صاف کر کے کہا میں فتر توڑا ہوں خاتون کو جو آگے بڑھی اور اس نے ایک شخص کو دیکھا وہ بھی فتر توڑا تھا خاتون نے اس سے بھی یہی سوال کیا آپ کیا کر رہے ہیں اس شخص نے جواب دیا اوہ میں دنیا کا بلند ترین ہاسپٹل بنانے میں ماونہ سر انجام دے رہا ہوں اس بالے میں سوچیں اس منطق کو اپنے کام کی جگہ پر لاغو کریں آپ کے ادارے میں آپ کے ساتھی اہلکار اپنے کرداروں کا تصور کیسے کرتے ہیں محض پتر توڑنے کی مانند یا بطور دنیا کے بلند ترین ہاسپٹل کے میماروں کی مانند ایک صبح ایک بولا شخص سائل سمندر پر چہل قدمی کر رہا تھا اس نے دیکھا کہ ایک خاتون اس کے آگے چلی جا رہی ہے چہل قدمی کے ساتھ ساتھ وہ اکثر مقام پر نیچے جھٹی سٹار فش اٹھاتی اور انہیں واپس سمندر میں پھیک دیتی وہ بولا شخص تیز تیز قدم بڑھاتے ہوئے اس خاتون سے آملا اور اس نے اس خاتون سے دریافت کیا وہ یہ کام کیوں کر رہی ہے اس خاتون نے جواب دیا رات سمندر نے ان مچھلیوں کو سائل سمندر پر لا پھیکا ہے اور غالباً یہ صبح سورج نکلنے کی وجہ سے مر جائے گی بوڑے شخص نے جواب دیا لیکن سائل سمندر تو میلوں تک پھیلا ہوا ہے غالباً دس لاکھ سٹار فش مچھلیا سائل سمندر پر پھیلی ہوئی ہے تمہاری یہ کوشش کیسے ایک فرق نمائع کرے گی نوجوان خاتون نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹار مچھلی کی جانب دیکھا اور پانی میں واپس پھیکتے ہوئے کہا درست ہے مگر میں نے اس مچھلی کیلئے ضرور فرق نمائع کیا ہے آپ کا اٹھائے ہوا ہر چھوٹا سا قدم بھی معنی رکھتا ہے اپنا قدم اٹھائے فرق نمائع کرے جی ہاں پاکستان سیلاب کی نظر ہو چکا ہے برائے کرم فرقہ واریت کو چھوڑ کر اپنی مسئلوں کو دور رکھ کر لوگوں کی خدمت کرنا سیکھیں یقیرین آپ تمام لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے لیکن آپ ایک فرد کے لیے تو تبدیلی لاسکتے ہیں اس کتاب کے خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہمارے چینل تنکر سوٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ